اپنے آپ کو اتنا پابند کر لو کہ یہ نمزان آنے والا ہے اور اس میں عبادتیں زیادہ ہوں گی بیس رکعت کھڑے ہونے میں تمہارے جسم میں سستی اور قائلی نہیں آنی چھئی ہاں ایک دن تراوی میں جوش میں آیا اور دوسرے دن افتاری کر کے خراتے لینے لگ گیا کھا کر کے پورا سو گیا اور اس کے بعد پھر پتا چلا ہے سیدھے یہ شب قدر میں آیا ہے تو رمضان المبارک کو بھی جن لوگوں نے اسے برباد کیا وہ پچھتا چے رہ جائیں گے اور کچھ نہیں رمضان ہر دن نہیں آنے والا ہے اور ہر مہینے نہیں آتا ہے سال میں ایک مرتبہ رمضان اللہ کا مہمان ہے اس کے آنے سے پہلے اس کے آنے کی تیاریاں بھی کر لو اپنے جسم کو ابھی سے اتنی عادت ڈالو بلکہ جسم کو نہ صحیح لیکن دماغ کو اتنا بنا لو کہ مجھے یہ کرنا ہی ہے یہ رمضان آئے گا تو میں ختم قرآن ضرور کروں گا یہ رمضان آئے گا تو تراوی کی ایک رکعت بھی میری مس نہیں ہوگی یہ رمضان آئے گا تو پورا قرآن میں تراوی میں ضرور سنوں گا یہ رمضان آئے گا پورے رمضان میں ہر دن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سو بار ضرور پڑھوں گا یہ اہد ہوتے ہیں یہ رمضان کی تیاریوں کے طریقے ہوتے ہیں